جعفریہ دلیلِ آہو بکا جنابِ اللامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ماجد رضا عابدی صاحب کے ممبر پر آئیں اور فضائل و مسائبِ آلِ محمد بیان فرمائیں علامہ صاحب کی آمد پر باوزِ بلاند صلوات پڑھ لیں اور مومنین مہربانی کریں ایک ایک قدم آگے آجائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشہ نہیں نہ ہو مہربانی کریں تھوڑا سا آگے آجائیں انہوں یار کاڑ دے ہو پستے انہیں بولنا بات انہوں باہر پہ جو انہیں اٹھ کے داؤڑنا جی اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے اپساً قائمہ دائمہ ادھ لا سماؤن ذات ابراج وَلَا لَيْلٌ دَاجٍ وَلَا بَحْرٌ سَاجٍ وَلَا أَرْضٌ ذَاتٌ مِحَادٍ وَلَا خَلْقٌ زُوءِ اعتماد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحْيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عِلَا نَبِي الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْقِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا وَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَاللَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَالتَّحْهَرَهُمْ تَتْهِرًا اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ سُبْحَانُهُ وَتَعَلَى فِي محکم کتابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا وَمَا لَهُ مِن نُورًا صلوات پڑے محمد وآلہ چودہ سو بیالیس عجری کے عشرِ باہِ عزا کی امام بارگا بیت الحضن جدگورہ میں آپ حضرات پہلی تقریر سماعت فرمارے ہیں یہاں کی تقاریر کا جو انوان اس سال معین کیا گیا ہے وہ ہے انوارِ ایمان انوارِ ایمان کے زہل میں ہم ایمانی گفتگو کریں گے اور اس لیے انوارِ ایمان موضوع ہے کہ ہم ایمان کے چاہنے والے بھی ہیں ماننے والے بھی پرودگارِ عالم نے جب ایمان کی بات کی ہے اور جب نور کی بات کی ہے تو اکثر پرودگار نے نور بھی سمجھایا ہے ایمان بھی سمجھایا ہے اور اس نور کو مختلف طریقوں سے یاد کیا ہے اور فرماتا ہے کہ وَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا وَمَا لَهُ مِن نُورًا اب دیکھئے میں اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کو ہم کمس کم قرآن کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ قرآن نے بار بار نور کا تذکرہ کیا ہے کبھی قرآن کو نور کہا ہے کبھی فرقان کو نور کہا ہے کبھی ذکر کو نور کہا ہے کبھی مصطفیٰ کو نور کہا ہے اور کبھی مصطفیٰ کے ساتھ اترنے والے کو نور کہا ہے تو اب جب نور کی بات آگئی تو ہدایت بھی نور ہے ایمان بھی نور ہے اسلام بھی نور ہے قرآن بھی نور ہے فرقان بھی نور ہے اور جتنے انبیاء کے تذکریں ہیں یہ تمام انبیاء انوار کا ہی منبع و مغزن بن کر اترے ہیں تو اس لیے جب ہدایت کی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہدایت بھی ایک نور ہے تو آپ دیکھئے اس آیت کو اگر ہدایت کے زہل میں سنیں گے تو آیت کہہ رہی ہے وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُور جس کے لیے اللہ ہی نور قرار نہ دے اس کے لیے نور نہیں ہے لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا جسے اللہ ہی نور سے دور کر دے اس کا نور میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے نور ہی نہیں ہے وَمَا لَهُ مِنْ نُور اس کے لیے نور ہے ہی نہیں تو اب دیکھئے بات یہ ہے کہ جب بات آگئی کہ ہدایت کی بات آگئی تو قرآن نے ارشاد فرما دیا اور بڑی مشہور آئیتیں ہیں جن کے ترجمے آپ کے حوالے کرتا ہوں قرآن نے کہیں کہا ہے کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے فہول محتدی لفظ قرآن نے محتدی استعمال کیا کہ اللہ جسے ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت یافتہ نہیں سیدھی سی بات آگئی اور اب اگر کوئی معترض ہو جائے توجہ میری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے گا وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لئے ہدایت نہیں ہے تو اب بہت سے کجھ فکر جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا تھوڑا سا لفظ بدل دوں جنہوں نے کہا کہ قرآن ہمیں کافی ہے جب وہ لوگ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے تو پھر وہ کبھی کبار اس فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ مطرز ہو جاتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جسے ہم ہدایت دیتے ہیں وہی ہدایت والا ہے اور جسے ہم نے ہدایت نہیں دی وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اگر کسی کے پاس ہدایت نہیں پہنچی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی نے ہدایت نہیں کی اور جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں کی تو آخرت میں کیسا ثواب کیسا عذاب کیسا حشر کیسا نشر کیسا سوال کیسا جواب اعتراض تو ہوتا ہے اعتراض تو ہوتا ہے نا بھائی کسی نے اعتراض کر دی جب اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی اور جب ہمارے پاس ہدایت نہیں آئی تو پھر ہم سے اللہ سوال پوچھنے کا مجاز نہیں ہے پھر وہ ہم سے سوال نہ پوچھے اس نے ہمیں ہدایت ہی نہیں دی تو ہم ہدایت پر نہیں تھے اور جب ہم ہدایت پر نہیں تھے تو قیامت میں ہمارے لئے جہنم کیوں ہے اس لئے کہ اللہ ہی نے ہدایت نہیں دی تو آپ مجھے بتائیے کون اس کا جواب دے ہم اور آپ مل کے چودہ سو برس سے عالم اسلام سے کچھ سوالات پوچھ رہے ہیں اور وہ سوال ہم ہر مرتبہ دہر آتے ہیں جب وہاں سے اعتراض آتا ہے تو یہاں سے ہمارے پاس بھی کچھ سوال آتے ہیں کہ اب اس سوال کا جواب کون دے گا کہ اگر کوئی کافر کوئی مشرک کوئی ظالم کوئی راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا محشر میں اللہ سے کہے کہ پروردگار میں صراط مستقیم پر نہیں آیا تو نعوذ باللہ اس میں تیرا قصور ہے تو نے مجھے ہدایت دکھائی ہی نہیں تو اب کون جواب دے اس اعتراض کون جواب دے اس اعتراض کا تو ہم نے تین منزلوں سے گزرتے ہوئے جب چوتھی منزل پر پہنچے جب چوتھی منزل پر پہنچے چودہ سو برس کی تاریخ اٹھا کے پڑھئے جب بھی علوہیت پر کوئی بات آتی ہے جب بھی توحید پر کوئی اعتراض ہوتا ہے جب بھی توحید پر کوئی اعتراض ہوتا ہے تو سوائے محمد و آل محمد کے کسی کے پاس جواب دکھائی نہیں دیتا جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اس نے جب ہدایت کی ہی نہیں تو ہدایت کیسے ملے تو اب کیا کیا جائے کہا سنو یہاں یہ مطلب نہیں ہے ہے نا میرے ساتھ سب توجہ رکھ رہے نا کہا یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہدایت نہیں پہنچی اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو ہدایت پہنچ جاتی ہے کہا اب یہاں پر وہ مرحلہ ہے کہ یہاں تفسیر سے بڑھ کر تعویل کی ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر کی جاتی ہے اور بعض آیتوں کی تعویل کی جاتی ہے جب تفسیر سے مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن کی تعویل کی طرف جایا جاتا ہے اور لفظ تعویل قرآن میں موجود ہے ایسے نہیں ہے کہ لفظ تعویل قرآن میں موجود نہ ہو اللہ نے کہہ دیا قرآن کی ایک ایک لفظ کی تعویل یا تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے تو اب میرے عزیزوں اللہ سے تو رابطہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے پوچھا جائے کہ یا اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جسے تُو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ جسے تُو ہدایت نہ دے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے تو اللہ سے تُو بسی کا رابطہ ہوا ہی نہیں نہ کل ہوا نہ آج اور نہ قیامت تک ہوگا تو کس سے پوچھا جائے اس لئے کہ قرآن نافذ کرنے والا قرآن نازل کرنے والا ہی اللہ ہے تو اللہ سے تو کسی کی بات نہیں ہوتی اللہ سے تو کسی کی گفتگو نہیں ہوتی اللہ کسی سے بات نہیں کرتا اس لئے کہ اللہ سے وہی بات کرے جو اللہ کی آواز سننے کی ہمت رکھتا جو اللہ کے لہجے کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو قوت رکھتا ہو تو اب اللہ تو کسی سے بات نہیں کرتا تو کس سے پوچھا جائے معصوم سے پوچھا گیا تو اب سنیے معصوم کا جواب تیار ہے معصوم کا جواب سننے کے لئے اعتراض کیا گیا جب اللہ نے ہدایت نہیں دی تو ہدایت نہیں پہنچی جب اللہ نے ہدایت دی تو ہدایت پہنچ گئی تو اب اللہ کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں سزا دے ہمیں عذاب دے ہمیں ناسزا کہے نہیں تو اب معصوم نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ ہدایت دے گا جو نہیں مانگے گا اسے نہیں ملے گی یہ طرح ہے سلامت رہیں آپ کتنی آسانی سے سنا آپ نے بڑی آسانی سے سمجھ گئے مجھے زیادہ حمد اور مجھے زیادہ اس کے لئے تگو دو کرنی ہی نہیں پڑی کہ آپ نے بات سمجھ لی معصوم کی بات آپ نے سمجھ لی خدا آپ کو سلامت رکھے تو اللہ کا معصوم نمائندہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اسے ہدایت دے گا جو مانگ ہی نہیں رہا بھئی جو ہدایت طلب ہی نہیں کر رہا تو اسے ہدایت کیسے ملے وہ ہدایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزق ہو رزق تو سب کو مل رہا ہے چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے ہوا تو سب کو مل رہی ہے چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے غزہ تو سب کو مل رہی ہے چاہے کوئی مانگے یا نہ مانگے یعنی اگر ہندو بھی ہندو بھی پانی پی رہا ہے تو وہ پانی دینے والا اللہ ہے دیکھیں اسلام کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے اگر ایک بدھ پرست جس نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی کا بدھ تراشا اور اس نے بدھ خانہ بنایا مندر بنایا ہوا اور کسی ہندو کیا کئی دن ہو گئے کئی برس ہو گئے اولاد نہیں ہو رہے اب وہ عورت آگئی مندر میں آگئی اور دیے چڑھا رہی ہے آرتی اتار رہی ہے صدقہ چڑھا رہی ہے قربانی کر رہی ہے اور تلق لگا رہی ہے سب کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میرے اولاد ہو جائے میرے اولاد ہو جائے اور اتفاق سے اگلے سال اس کی اولاد ہو گئی تو اس کا ایمان اپنے بدھ پر پختہ ہو جائے گا مشکل بات تو نہیں ہو رہی انوار ایمان موضوع ہے میرا اور اسی موضوع کی زہل میں گفتگو آگے بڑھ رہی ہے ہندو عورت اگر اس کے میاں کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جس بدھ کے آگے میں پرستش کر رہی ہوں یہ بدھ مجھے دے رہا ہے اس کی اگر اولاد ہو گئی تو وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میں جس بدھ کے آگے جھک رہی ہوں اولاد بھی اسی نے دیئے تو اس کا ایمان اپنے بنائے ہوئے بدھ پر پختہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ اولاد دینے والا کون ہے جبکہ رزق دینے والا کون ہے اللہ تو اللہ کوئی میرے اور تم جیسا عام سا انسان نہیں ہے کہ مانو تو دیں گے نہ مانو تو نہیں دیں گے اللہ ہم اور آپ جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ ہمیں مانا جائے تو ہم دیں گے نہ مانا جائے تو ہم نہیں دیں گے اللہ چونکہ خالد ہے ہر انسان کا اب وہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی جب پرورش کی مندل پر آ جائے تو مسلمان رہے یا ہندو ہو جائے یا یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے یا مجوسی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے اللہ نے تو سب کو انسان پیدا کیا اور اب چونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے سندہ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا وہ سب کو بیق وقت یکسان رزق دے رہا ہوتا ہے وہ کسی کی سانسے میں ہی بند کرتا کہہ دینا آسان ہے اور اللہ کو سمجھنا اللہ سمجھنا بہت مشکل ہے وہ کسی کی سانسے بد نہیں کرتا وہ کسی کا رزق نہیں روکتا وہ سب کو یکسان رزق دے رہا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کون بدپرست ہے کون ستارہ پرست ہے کون مجھے پوجھ رہا ہے کون میری پرستش کر رہا ہے اور کون میرا انکار کر رہا ہے وہ سب کو بیق وقت رزق دے رہا ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر راہِ ہدایت کیسے ملے پھر اس ہندو کو کیسے سمجھایا جائے کہ تمہارا بنایا ہوا نہیں دے رہا جس نے تمہیں بنایا ہے وہ دے رہا ہے تم نے جسے بنایا ہے وہ نہیں دے رہا تمہیں جس نے بنایا ہے وہ دے رہا ہے کیسے سمجھایا جائے عیسائی کو کہ بھئی شرک نہ کرو اللہ توحید والا ہے اللہ واحد ہے اللہ آہد ہے کیسے یہودیوں کو سمجھایا جائے کیسے ستاروں کو پوچھنے والوں کو سمجھایا جائے کس طرح اللہ سمجھایا جائے کہ ہر کسی کے ساتھ اللہ موجود ہے کیسے راہِ ہدایت ملے اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم سے دلب کرو اور اس طریقے سے دلب کرو کہ جب بھی نماز کے لئے گھڑے ہو جاؤ کہہ دو اہدنصرات المستقیم مجھے سچے راستے کی ہدایت کر مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر سچے راستے کی طرف لگا دے کون لگائے گا اللہ یہ پانچ وقت نماز پڑھ لیں آپ پانچ وقت آپ نماز پڑھ لیں اور کس سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سرات مستقیم کی ہدایت کر اللہ سے اللہ سے کہہ رہے ہیں براہ راست کہہ رہے ہیں اور پہلے مقادب کرتے ہیں اییاکا نعبدو و اییاکا نستعی پروردگار تیری ہی عبادت اور تج سے ہی استعانت اور بارے اللہ یہ کر دے کہ ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت کر براہ راز بات ہو رہی ہے اللہ سے براہ راز گفتگو ہو رہی ہے کس کی مسلمان کی کب سے کم از کم چودہ سو برس سے تو جا کے کسی مولوی سے پوچھئے گا کہ کیا اللہ نے ہتر کے بتایا تمہارا کان پکڑ کے یا ہاتھ لے جا کہ یہ ہے سرات مستقیم مجھے بتایا جائے نا کہ کیا اللہ نے کہیں کسی کے پاس ظاہر ہو کر بتایا کہ ہاتھ پکڑ کے لے گیا ہو یہ ہے سرات مستقیم اس میں لگ جاؤ آج تک تو اللہ کسی سے مغاتب نہیں ہوا آج تک تو اللہ نے بتایا نہیں کہ تُو مجھ سے چودہ سو برس سے سرات مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے لے میں تجھے بتاتا ہوں آج تک تو کسی کو نہیں بتایا سوائے ان کے جنہیں نبی کہا ہے سوائے ان کے جنہیں معصوم کہا ہے ان کے علاوہ تو اللہ نے کسی سے بات نہیں کی ہے اور نہ آج تک بات کر رہا ہے تو پھر کیسے پتا چلے کہ ہدایت کس چیز کا نام ہے یہ نورِ ہدایت یہ نورِ ایمان کس چیز کا نام ہے کیسے معلوم ہو اللہ تو کسی سے بات نہیں کر رہا میں تو بڑی منطقی بات کر رہا ہوں جاکہ عالم اسلام سے پوچھئے کہ اللہ نے تو اتر کے نہیں بتایا کہ یہ ہے سراتِ مستقیم تو کون بتائے کہ سراتِ مستقیم کیا ہے کون بتائے کہ وہ سیدھا اور سچا راستہ کون سا ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا دے وہ سیدھا اور سچا راستہ کون ہے جو ہمیں قربِ خدا کی مندل پر پہنچا دے اس لیے کہ اللہ تو ہمارے قریب ہے اللہ تو ہمارے قریب ہے تو کیا ہم بھی اللہ کے قریب ہیں کہنے میں آسان ہے لیکن سوچنے میں مشکل ہے اب دیکھتا ہوں کہاں تک میری بات سمجھی جاتی ہے اللہ ہم سب سے قریب ہے اس وقت بھی قریب ہے اس وقت اللہ یہاں بھی موجود ہے میرے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بھی اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ سے خالی ہو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئیت نہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ سے خالی ہو آپ کہیں گے اللہ یہاں موجود ہے وہ ایک ہے بس ایک دیکھ رہا تو گویا یہاں ہے تو یہاں نہیں ہے یہاں ہے آپ کہتے ہیں یہاں ہے تو میں کہوں گا کیا وہاں نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے اب میں بھی سمجھا کے ہی رہوں گا نہیں اب میں اسی پر رکھوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا اور آپ کے ذریعے سے باتیں پہنچ جائیں گی یہ پورا محول اللہ سے بھرا ہوا ہے اللہ اس وقت یہاں موجود ہے نہیں جب تک اس بات کو سمجھو گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا مولوی اللہ اللہ تو کہتا ہے مولانا اللہ اللہ تو کہتا ہے کیا اس نے سمجھایا کہ اللہ ہے اس وقت یہاں اللہ ہے کہ نہیں بولو ہے ہے سب کو دیکھ رہا ہے آنکھ نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا ہماری طرح کی آنکھ نہیں ہے پھر بھی دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے اور باری باری نہیں باری باری نہیں کہ اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا ایسا بھی نہیں ہے سب کو دیکھ رہا ہے ایک نگاہ سے دیکھ رہا ہے صرف یہی نہیں پوری دنیا میں پوری کائنات میں اس کی ایک نگاہ ہے جس سے سب کو دیکھ رہا اس وقت یہاں بھی موجود ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا میرا خالق مجھے دیکھ رہا آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی سب کو دیکھ رہا صرف دیکھ نہیں رہا نیتوں تک اترا ہوا ہے نیتوں تک اترا ہوا ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے وہ جانتا ہے وہ اس وقت موجود ہے اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا بلکہ میری آواز سن بھی رہا صرف دیکھ نہیں رہا میری آواز سن رہا ہے آپ کی آواز بھی سن رہا ہے بولتے جاؤ بے شک اس لئے کہ میں لے کے چلنا ہوں آہستہ آہستہ اور اس وقت جہاں جہاں مسجدیں ہیں ہر مسجد کے پیش نماز کے حجرے میں اللہ موجود ابھی پرسوں ایک مسجد کا پیش نماز پکڑا گیا ہے کچھ غلط حرکت کرتا ہوا ایک مسجد کا پیش نماز بچی کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا بہت عرصے سے وہ پکڑا گئے اور مسجد کے حجرے میں کر رہا تھا تو کس کی نماز پڑاتا تھا وہ مل کے بولو نا تو اسے یہ یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہاں بیٹھے بھین آپ اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے سوچو مجھے میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سوچو کہ مولوی کو اگر یقین ہوتا کہ اللہ ہے تو یہ بھی یقین ہوتا کہ وہ دیکھ رہا ہے سلامت رہے آپ جیسے سن رہے یہ آپ ہی کا خاصتہ ہے جیسے میں توحید کی باتیں پڑھتا ہوں اور آپ سنتے ہیں تو اب اللہ پر یقین اتنا آسان نہیں ہے میں نے کہا کہ اس وقت وہ مجھے سن بھی رہا ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے آپ کو بھی سن رہا ہے آپ کو بھی دیکھ رہا ہے جہاں جہاں انسان ہے سب کو دیکھ رہا ہے سب کو سن رہا ہے اور میں خضوزیت کے ساتھ جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو دیکھ رہا ہے سب کو سن رہا ہے جب اپنے گھر میں بھی ہیں تب بھی اللہ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے بالکل دیکھ رہا ہے اب جب یہ سارے مسلمان ایک دن حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو دیکھتا ہوگا جملہ دینے جا رہا ہوں اگر ضائع ہو گیا تو پوری تقریر ضائع ہو جائے گی جب ایک دن سارے مسلمان حج بیت اللہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں جب ان کے اپنے اپنے گھروں میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا اللہ اپنے گھر میں نہیں دیکھے گا تو پچیس لاکھ مسلمان جب اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ ان کو بھی تو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا لیکن خدا کی قسم اب ہے یہ نور ایمان اور یہ الوار ایمان خدا کی قسم معصوم نے بتایا کہ اس سے پہلے کہ اللہ حاجیوں کو دیکھے اس سے پہلے کہ اللہ حاجیوں کو دیکھے اس سے پہلے اللہ قبر حسین کے ظائروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے توجہ فرمارے جب دیکھنے ہی کی بات آگئی تو وہ کہتا ہے میں دیکھتا تو ہوں اپنے گھر میں موجود حاجیوں کی طرف لیکن اس سے پہلے قابعہ دیکھنے سے پہلے قابعہ بچانے والے کی طرف دیکھتا ہے قابعہ دیکھنے سے پہلے قابعہ کے محافظ کی طرف دیکھتا تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یا نہیں تو اب جب سب کی سن رہا ہے تو جاؤ عالم اسلام سے کہو کہ عالم اسلام اب جو حج آئے اب جو حج کا مہینہ آ جائے یہ سال جو آ رہا ہے اس میں سب جمع ہو جائیں اور اللہ اس وقت سب کو دیکھتا ہے اور اللہ سب کی سنتا پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا اور اب وہ جملہ آگے پڑھا رہا ہوں اللہ سب کو دیکھتا ہے اللہ سب کی سنتا ہے تو یہ سارا عالم اسلام خصوصیت کے ساتھ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مدد کہنے والا مولوی ان سب سے کہو کہ وہ سب جائیں کعبت اللہ اللہ کے گھر کا تواف کر لیں اور جیسے ہی احرام اتارنے لگے تو اس سے پہلے سب ملکے کہیں یا اللہ مدد کشمیر آزاد کرا دے بتائیں میں نے پچھلے سال جملہ کہا تھا کہ سب ملکے کہیں کہ یا اللہ مدد کر دے ہمارے مسائل حل کر دے تو جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا آج تک تو آیا نہیں جواب تو اس کا مطلب ہے کہ جواب بھی کوئی کوئی کان سنتا ہے ہر کان جواب نہیں سنتا ہر کان تک اس کی آواز بھی نہیں پہنچتی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے اس یقین کی منزل پر محسوس کیا جائے کہ جس یقین پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے محسوس کرو جس یقین پر وہ چاہتا ہے کہ مجھے محسوس کرو تو سب سے پہلے جو علوہیت کا پرچار کر رہے ہیں جو علوہیت کی تبلیغ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کا یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے سب سے پہلے میرا یقین اللہ پر کامل ہونا چاہیے تب تو میں آپ کو کہوں گا اب مجھے ہی اللہ پر یقین نہیں ہے اور میں کہہ رہا ہوں اللہ پر یقین کرو اللہ پر یقین کی تو کیسے پہنچیں گے جنگلے تو اللہ نے راہِ ہدایت کھول دی ہیں میرے ساتھ توجہ ہے اللہ نے راہِ ہدایت کھول دی اور کہا ہم سے ہدایت مانگو کبھی نہ کبھی ہم تمہیں ہدایت کی منزل پر لگا دیں گے اپنی آنکھیں چوکس رکھنا اپنے ذہن کو جگتا ہوا رکھنا اپنے دل کے دروازوں کو کھلا ہوا رکھنا اس لیے کہ ایمان ایک نور ہے اور نور کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے نور کسی اسکول سے نہیں ملتا نور کسی کالج سے نہیں ملتا کالج اسکول مدرسہ یہاں سے تعلیم تو ملتی ہے نور علم نہیں ملتا کیوں پریشان ہو جاتے ہیں بھئی آپ ایسی باتوں پر دلیل سنے نا مجھ سے یہ مدرسے کالج اسکول یونیورسٹی یہاں سے تعلیم تو ملتی ہے تعلیم ملتی ہے تعلیم لے لیں آپ آپ عربی پڑھ لیں آپ انگریزی پڑھ لیں آپ فارسی پڑھ لیں آپ سائنس پڑھ لیں آپ فیزکس پڑھ لیں آپ کیمسٹری پڑھ لیں یہ سارے علوم کی تعلیم مل جائے گی لیکن علم جس چیز کا نام ہے تو پیغمبر نے کہا اور ہر معصوم نے کہا علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راس مومن کے قلب میں نازل کرتا ہے اللہ نازل کرتا ہے دیکھیں آہستہ آہستہ بات آگے بڑھا رہا ہوں علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ براہ راس مومن کے قلب میں نازل کرتا ہے قضاف کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ براہ راس مومن کے قلب میں نازل کرتا ہے کون؟ اللہ اللہ مومن کے قلب میں کیا نازل کرتا ہے؟ نورِ علم نورِ علم تو نورِ علم ایک الگ چیز ہے اور وہ نور اللہ سے طلب کرنے سے ملتا جب اللہ سے طلب کروگے تو وہ نور اللہ بے اینہی ویسے بھیجے گا جیسے اس نے انبیاء کی طرف بھیجا بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے آپ سے اور بڑی ہمت کے ساتھ کہا ہے ویسے ہی نورِ علم بھیجے گا جیسے اپنے صالح بندوں کی طرف بھیجا ہے صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ طلب کیسی ہے مجھے نہیں پتا میرے جملے کیسے سمجھے جائیں گے تمہید ختم ہو جکی ہے اب جملے کیسے سمجھے جائیں گے دیکھتا وہ یہ ہے کہ طلب کیسی ہے طلب میں شدت کتنی ہے کسی کی طلب میں شدت دیکھی کسی کی طلب میں شدت دیکھی شدت دیکھتے 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 کہا کہ تمہاری شدت یہ ہے تو ہم نے تمہیں ایمان کے ساتھویں درجے پہ رکھا تمہیں چھٹے درجے پہ رکھا تمہیں آٹھویں درجے پہ رکھا لو ابو ذر تمہیں نوے درجے پہ رکھا تمہاری شدت بڑھ گئی تو ہم نے تمہیں سلمان بنا دیا سلامت رہے آپ خدا آپ کو سلامت رکھے خدا چادر سیدہ کے سائے میں آپ کو رکھے اور عیسائی بھی وبا سے آپ کو محفوظ رکھے توجہ ہے کہ جس کی طلب میں جتنی شدت ہوگی اتنا ہم اضافہ کرتے جائیں گے کس چیز میں نور ایمان میں ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جتنی طلب میں شدت ہوگی جتنا طلب میں اخلاص ہوگا ہم اتنا ہی انبار ایمان میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے اب سمجھ میں آیا کہ سلمان فارسی کی طلب اور اخلاص کتنی بلندی پر تھا سلمان فارسی کا طلب اور اخلاص کتنی بلندی پر تھا کہ یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں صرف یہی نہیں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں صرف یہی نہیں کہ تم دسویں درجے پر ہو دیکھو نوجوان دوست میرے جملے کو محفوظ کریں بڑا سوال ہوتا ہے آپ سے بہت سوال ہوتا ہے کہ سوال کیا ہے چلو سوال روپتا ہوں بھی پہلے ذرا مثال دوں مثال یہ ہے کہ دیکھئے دو درجے سمجھ لیجئے آپ پہلا درجہ دوسرا درجہ پہلی کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس یہ ہے تو انسان مفضولیت سے افضلیت کی طرف جاتا ہے یا افضلیت سے مفضولیت کی طرف پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے یا بلندی سے پستی کی طرف ہر انسان چاہتا ہے میں پستی سے بلندی کی طرف جاؤں میرا درجہ پہتا چلا جائے میں برائی سے اچھائی کی طرف جاؤں اچھائی سے اور اچھائی کی طرف جاؤں اچھے سے بہتر ہو جاؤں بہتر سے بہترین ہو جاؤں یہی ہوتے ہیں درجہ بندی اسی کو کہتے ہیں سوال کیا جاتا ہے کہ اصحاب افضل ہیں یا اہلِ بینت سننا ہے جواب جتنے جوان بیٹھے ہیں سوال کیا جاتا ہے کہ اصحاب افضل ہیں یا اہلِ بینت تو اب اس کا بہت سے جواب ہو سکتے اور اس کے جوابات ہم آگے کریں گے بات کریں گے کہ اصحاب افضل ہیں یا اہلِ بینت تو یہ دیکھئے کہ یہ جو جناب امار حضیفہِ یمانی جابر بن عبداللہِ انساری ابو ایوبِ انساری جنابِ ابو زر جنابِ سلمان ابو سعیدِ خدری بہت سے اور اصاب یہ سب اصاب ہیں نا یہ سب اصاب ہیں یا نہیں پہلے تو یہ بات بتاؤ سب اصاب ہیں سلمانِ فارسی اصاب اصاب میں سے اصابی ہیں ہے کہ نہیں اب دیکھنا اگر یہ ہے کہ صحابی عبدالل ہے یا اہلِ بیت تو یہی سے فیصلہ ہو جائے گا سلمانِ فارسی صحابی ہیں اور میں کہہ چکا کہ انسان اچھے سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی طرف جاتا ہے وابسی نہیں ہوتی یہاں سے ارتقاء ہوتا ہے سلمانِ فارسی ہیں صحابی اور ایک بار جب معرفت میں کامل ہو گئے تو پیغمبر نے کہا اب تو جو صحابی نہیں اب اہلِ بیت ہو گیا ہے جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے توجہ فرمائی آپ نے سمجھ گئے جو بات کہہ رہا ہوں آپ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں نا مزید تفصیل میں جانے کی سلمان صحابی تھے صحابی سے کہا اب اہلِ بیت میں آ جاؤ تو انسان پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے بلندی سے پستی کی طرف نہیں آتا یعنی اہلِ بیت میں کہہ کر سلمان کا ردبہ بڑھایا ہے اور صحابی کو بتا دیا صحابی صحابی ہوتا ہے اہلِ بیت اہلِ بیت ہوتا ہے توجہ فرمائی تو اللہ کہہ رہا ہے رفیع الدرجات ذل عرش اللہ درجوں کو بڑھانے والا عرش والا اللہ اب درجے بڑھاتا ہے اللہ اللہ بڑھاتا ہے درجے تو ایمان کے پہلے درجے سے لے کر دسوے درجے تک اللہ نے ایمان کے درجے بنا دیئے اور کہا اے نبی یہ اتنا پہچانا یہ اتنا پہچانا اس لئے ایمان کے درجے ہم نے کر دیا تو اب یہ جو سلمان دسوے درجے پر ہیں یہ کس کی معرفت کی وجہ سے جیتے رہیں سلامت رہیں کس کی معرفت کی وجہ سے کہ جسے کوئی نہ پہچان سکا اسے سلمان پہچانا دیکھئے سلمان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ پہچان لیں سلمان کی بھی اپنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خود بخود پہچان لیں جب مولا نے کہا ہمیں سمجھنا ہمارا عمر بہت مشکل بلکہ بہت ہی زیادہ مشہور روایت ہے مشہور حدیث ہے ہمارے عمر کو سمجھنا بہت مشکل اسے نہ ملک مقرب سمجھ سکتا ہے نہ نبی مرزل اور نہ مؤمن ممتحن کوئی نہیں سمجھ سکتا جب کہہ دیا کہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تو اب کسی چاہنے والے نے کہا توجہ کہ مولا جب ملک مقرب بھی نہیں جب نبی مرزل بھی نہیں جب ملک مقرب بھی نہیں جب مومن ممتحن بھی نہیں سمجھ سکتا تو پھر کون سمجھ سکتا تیارے سننے کے لئے کہا مولا آپ کو سمجھنا اتنا مشکل کہ کوئی بھی آپ کو نہیں سمجھ سکتا پھر بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو کون سمجھے کہا اللہ من شئنا جسے ہم چاہیں وہ ہی ہمیں سمجھ سکتا ہے جیتے رہے ہیں سلامت رہے ہیں جسے ہم چاہیں جسے ہم چاہیں وہ ہی ہمیں سمجھ سکتا ہے یعنی جو ہم سے کہے کہ ہمیں سمجھا دو کہ تم کون ہو تو کہا جسے ہم چاہیں وہ ہی ہمیں سمجھ سکتا ہے تو سلمان کو انہوں نے چاہا کے سمجھے تو سلمان سمجھ گئے اور بہت سی باتیں ایسی بھی تھیں کہ جو آکے پوچھی ہیں تو سمجھائی گئی وہ آگے آنے والی تقریر میں بتاؤں گا تو اب یہ کس کی معرفت کی وجہ سے ایمان کے درجے تقسیم ہو رہے ہیں اسلام کے درجے نہیں ہیں یہی تو سنتے ہو نا ایمان کے درجے سنتے ہو نا ابو ذر ایمان کے دسویں درجے ابو ذر ایمان کے نمیں درجے پر سلمان ایمان کے دسویں درجے پر ہے کہ نہیں ہے سب ہے تو ایمان کے درجے تو جو ایمان سمجھے گا وہی درجے پائے گا جیتے رہے سلامت رہے جو ایمان کو سمجھے گا وہی درجے پائے گا اور وہی درجوں میں بہتا چلا جائے گا تو اب سمجھ میں آیا کہ ایمان مرکزی حیثیت رکھتا اور وہ مرکزی حیثیت چودہ سو برس پہلے ختم نہیں ہو گئی آج تک ہے بات میں نہیں سمجھ رہے آپ مجھے پتا ہے میں بار بار آپ سے نہیں کہنا چاہتا کہ میں جیساں بولو آپ بہت اچھے سامے ہیں مجھے آپ کی سامات پر یقین ہے اور یقین مانے میں آپ سے ہمیشہ ایسا خوش ہوں خود آپ کی تمام تمناوں کو بورا کریں لیکن آپ یہ ہے کہ ذرا سا میرا ساتھ دیتے جائیں کہ ایمان اصل چیز ہے ایمان تو اب رکھنا ہے ایمان پر توجہ جو جتنا جتنا ایمان کو سمجھتا گیا اس کے درجے میں اتنا اتنا اضافہ ہو جائے کہیں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تو کہہ دیا کہ سلمان اہلِ بیت میں ہیں لیکن کہیں یہ نہ کہا کہ سلمان اب نعوذ باللہ حسن بن گئے یا حسین بن گئے نہیں ایسا تو نہیں کہا کہ اہلِ بیت میں آ گئے یعنی اہلِ بیت میں ایک فرط کا اور اضافہ ہو گیا لیکن حسن جیسے نہیں حسین جیسے نہیں علی جیسے نہیں کیوں کہ علی حسن حسین کو پہچان ہی کر تو ایمان کے دسویں درجے پر آئے ہو جیے ان کو پہچان ہی کر تو ایمان کے دسویں درجے پر آئے ہو تو اصل پہچان ہے ان کی تو سلمان نے انہیں پہچانا اور پالیہ دسویں درجہ کون اہلِ بیت میں شامل ہو گئے لیکن معرفت ان کی حاصل کی باتیں میری پہنچ رہے ہیں یہ مشکل تو نہیں ہو رہی یہ بات موضوع یہی ہے اس دن میں نے قرار دیا ہے کہ اسی موضوع پر بات ہوگی تو جو جتنا پہچانتا جائے اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرتا چلا جائے تو اصل چیز ہے اسے پہچاننا جسے دنیا کا کوئی شخص نہ پہچان سکا اور اب جب وہ پہچان اپنی پہچنوا رہے ہیں تو درجات میں اضافہ ہو رہا ہے اب کیسے پہچانا جائے اور کیسے پہچانا گیا ضروری ہے ہر دور کے اس منارہِ ہدایت پر توجہ جملہ بہت اہم ہے ضروری ہے ہر دور کے منارہِ ہدایت پر کہ وہ اپنے دور کے ہر فرد کو یہ بتائے کہ میں ہی منارہِ ہدایت ہوں میں ہی منارہِ ہدایت ہوں مجھ ہی اسے ہدایت ملے گی علی نے رسول نے اپنے دور میں بتایا کہ میں ہوں ہدایت کا منارہ علی نے اپنے دور میں بتایا حسن و حسین نے اور بارہ نے اب ہر دور میں بتاتے گئے کہ ہم ہی اسے ہدایت آگے بڑھے گی ہم ہی اسے ہدایت ملے گی تو اب کیسے پتہ چلے کہ ہدایت جب آگے بڑھتی ہے تو کیسے بڑھتی ہے بیٹھے ہوئے سے عبداللہ ابن عباس اور بیٹھے ہوئے تفسیر ہو رہی ہے کس سے تفسیر سن رہا ہے علی ابن عبی طالب سے محمد کے وسیع سے صاحب غدیر سے تفسیر سن لی صبح ہو گئی ازان فجر ہو گئی کہا کہ ابن عباس ازان ہو گئی اب نماز کے لیے جانا ہے ابن عباس نے کہا کہ ابھی صرف ابھی صرف بسم اللہ کی بے پر ہی بات نہ ہو پائی قرآن تو بہت آگے ہے تو اب کہا کہ پوری روایت تو ذہن میں ہے نا یا نہیں ہے پلٹتا ہوں اور آپ کے لیے جملے عرض کرتا ہوں کہ جہاں جہاں علماء اہل سنت نے بھی لکھا علماء اہل تشیعوں نے بھی لکھا ایک بار جب تفسیر شروع ہوئی قرآن کی تو قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انوار ایمان قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اب امتحان ہے آپ کا کیسے آپ سنتے ہیں یہ باتیں یہ تمہید قتم ہو گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن شروع ہوا اور جب فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات آ گئی تو پیغمبر نے فضائل سنانا کی شروع کیے کہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معمولی آیت نہیں ہے کہا کہ پیغمبر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے قبریں بنی ہوئی تھی جناب عیسیٰ نے دیکھا عیسیٰ کی نگاہ ہے ہر کسی کی نگاہ نہیں ہے کچھ کچھ بندوں کی نگاہ ہوتی ہے جناب عیسیٰ نے قبر کی طرف نگاہ کی کہ تیجی سے گزر جاؤ اس لئے کہ صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد پلٹ کے آئے تو اسی قبر میں اسی سلوات پڑھے محمد و آل محمد اسی سلوات پڑھے صحیح ہے بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد پلٹ کے آئے تو کہا اس صاحب قبر پر رحمت برس رہی ہے اللہ سے پوچھا جناب عیسیٰ نے کہ پروردگار یہاں سے گزرہ تھا تو عذاب ہو رہا تھا اور اب ثواب ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کہا کہ یہ مر گیا اس کے موت کے وقت اس کی بیوی جو ہے حاملہ تھی اور اس کا بیٹا پیدا ہوا اور اب وہ بیٹا اس قابل ہو گیا کہ استاد کے پاس جائے اور جب استاد کے پاس گیا تو استاد نے ابھی ابھی اس کے بیٹے کو بسم اللہ پڑھایا اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ پر یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے اور میں اس پر عذاب لاؤں تو میں نے اس کے عذاب کو ختم کر دیا پیغمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کے فضائل بیان کر رہے تھے پیغمبر نے کہا کہ سنو میں میراج پر گیا جب میراج پر گیا تو میں نے وہاں چار نہریں دیکھی ایک خالص پانی کی ایک دودھ کی ایک شہد کی اور ایک شراب تہورہ کی پیغمبر نے اصحاب سے کہا تمہیں معلوم ہے یہ چاروں نہریں کہاں سے جاری ہو رہی تھے خالص پانی کی نہر دودھ کی نہر شہد کی نہر سلامت رہے اور شراب تہورہ کی نہر اصحاب ہم تنگوش ہو گئے توجہ سے پیغمبر کو دیکھنے لگے کہا سنو میں جہاں سے نہریں جا رہی تھی میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ یہ نہریں نکل کہاں سے رہی ہیں کہاں میں پہنچا تو میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے بہت بلندی پر بہت طویل لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی میم سے خالص پانی کی نہر نکل رہی تھی اللہ کی حے سے دودھ کی نہر نکل رہی تھی الرحمن کے میم سے شہد کی نہر نکل رہی تھی الرحیم کے میم سے شراب تہورہ کی نہر نکل رہی تھی میں نے اللہ سے پوچھا اب روایت قد نہیں ہوئی پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ چاروں پانی کون پیے گا کہا جو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے جو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے پیغمبر اور آگے بڑھے فضائل بسم اللہ پڑھ لائے اور پڑھتے پڑھتے پیغمبر نے کہا کہ سنو جنت میں ایک قاصر ایسا ہے ایک محل ایسا ہے کہ جس میں ستر ہزار قصر ہیں ہر قصر جو ہے وہ سرخ یاقود کا بنا ہوا ہے ہر قصر میں ستر ہزار سبز زبرجت کے تخت لگے ہوئے ہیں ہر تخت پر سندس و عبرق کے ستر ہزار کالین بچھے ہوئے ہیں ہر کالین پر ایک خوبصورت ہور بیٹھی ہے اس ہور کے ستر ہزار ہر گیسو ہیں ہر گیسو موتی سے پرویا ہوا ہے اس کے دائر افسار پر محمد الرسول اللہ بائے پر علی و علی اللہ پیشانی پر حسن تھوڑی پر حسین اور ہوتو پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لبوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قصر کسے ملے گا یہ ہوریں کسے ملیں گی تو پیغمبر نے کہا جو معرفت کے ساتھ بسم اللہ کہہ دے گا ابھی تو تشریف کروں گا ابھی تو سنتے جاؤ کہا جو معرفت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے گا کہا اسے وہ قصر ملیں گے وہ ہوریں ملیں گے اور پھر پیغمبر نے کہا سنو جو اٹھتے بیٹھتے چنتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کروٹ کروٹ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کا عادی ہے تو اس کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہوگی کہ ہر قدم پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کا عادی ہے کہا جب روز محشر اور فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں گے تو اسے عادت تھی بسم اللہ کہنے کی ہر قدم پہ بسم اللہ کہے گا جہنم کی آگ دور ہوتی چلی جائے گی ہر قدم پہ بسم اللہ کہے گا اور جہنم کی آگ دور ہوتی چلی جائے گی توجہ ہے فضائل بسم اللہ پیغمبر پڑھ گئے بار بار ہر فضیلت پر پیغمبر نے کہا جو معرفت کے ساتھ پڑھے گا اسے ملے گا میں نے حدیثیں پڑھ دی اور آپ نے سن لی علماء نے تاریخ دانوں نے حدیثیں لگ دی اور ہم نے پڑھ لی کہ یہ ملے گا اسے یہ ملے گا اسے وہ ہورے ملیں گی وہ تخت ملے گا وہ محل ملے گا وہ قصر ملیں گے وہ سندس و عبرک میں بیٹھنے کا موقع ملے گا وہ قالین ملیں گے وہ اس کے گناہ وقت سے جائیں گے وہ اس کی قبر میں سواب ہوگا رحمت کے فرشتے آئیں گے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم معرفت کے ساتھ کہے گا تو تم نے بسم اللہ کے فضائل تو پڑھ لی ہے لیکن اس معرفت پر غور نہیں کیا کہ بار بار پیغمبر نے شرط آیت کی جو معرفت کے ساتھ بسم اللہ کہے گا اسے اللہ بھر دے گا تو یہ معرفت کیا ہے یہ معرفت کیا ہے اسی معرفت کی طرف ابن عباس نے اشارہ کیا کہ صبح ہو گئی بسم اللہ کی تفسیر کامل نہ ہوئی تو کہا ابن عباس نے کہ یا علی بسم اللہ ہے کیا کہا میں ہی تو بسم اللہ مجھے تو ہوا ہی نہیں آ رہی توجہ فرما رہے ہیں آپ آپ بات دیکھیں مجھے تو ویسے ہی موسم لگ رہا جیسے میں بیٹھا آپ سکون سے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے کل سے بہتر انتظام کیجئے گا اس لئے کہ یہاں تو بلکل ہوا نہیں آ رہی یہاں تو بہت میں پسینے میں شرب ہو رہا ہوں جس طرح میں نے تغریر کیے میں ہی جانتا تو سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد یہ اتنی آہستہ سے سلوات کیوں پڑھی ہے آپ نے کون لوگ ہیں آپ لوگ یہ آپ کو ایسی کی ہوا لگ گئی تو آپ سونے لگ گئے کل سے بند کر دینا بھائی ایسی آپ درود جب پڑھنا چاہیے تو بلنا آواز سے پڑھنا چاہیے کہ جیسے بسم اللہ بلند آواز سے کہنا چاہیے جیسے بسم اللہ بلجہر ہو ویسے درود بھی بلجہر ہونا چاہیے توجہ ہے آگے بڑی جائیں تطریر بس کل دس منٹ رہ گئے میرے پاس میری طرف دیکھتے رہا کرے نا بھائی تو اب پیغمبر کا وسیع کہہ رہا ہے کہ میں ہی تو بسم اللہ ہوں علی ہے نا بھائی بسم اللہ تو علی چلتی پھرتی بسم اللہ کا نام ہے چلتی پھرتی بسم اللہ رحمانی رحیم کا نام ہے علی اب ذرا مفسر سے جا کے پوچھ لینا اتنا ذہین مجمع بیٹھا ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں گے شاید مجھے سمجھانی کے ضرورت دینہ پڑے حالانکہ آپ بالکل اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھروں میں بیٹھیں رینگ روم میں ایسی کی ہوا کھاتے ہو دو جملہ جا کے کسی مفسر سے پوچھ لینا میں نے کہا نا تمہاری ذہانت کا امتحان ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ بہت سی وجوہات بتائی گئی بہت سی وجوہات بتائی گئی بہت سی وجوہات بتائی گئی کس چیز کی اس چیز کی کہ ایک سو چودہ سورے ہیں اور ایک سو تیرہ سوروں کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے جبکہ سورے توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اچھا پھر چوب ہو گئے آپ میں نے کہا نا ذہانت کا امتحان تھا اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی کہ بھئی کیوں ہے کیوں نہیں ہے کیوں ہے کہ بھئی اس لیے کہ اس میں جو ہیں عذاب کی آیتیں ہیں یہ جو ہے اللہ کے جلال سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے بسم اللہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے اور وہاں اللہ کے غضب کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ نے نہیں چاہا کہ رحمت سے ذکر شروع ہو ہاں بہت سی وجوہات ہیں ایک وجہ بیان کروں اگر آپ زندہ ہیں جاگ رہے ہیں میرے ساتھ ہیں بہت سی وجوہات کہ ایک سو چودہ سوروں میں ایک سو تیرہ سوروں کا آغاز بسم اللہ الرحیم سے ہو رہا ہے ایک سورے کا آغاز بسم اللہ سے نہیں ہو رہا تو مفسر سے کہنا اس کی وجہ تو تو نے خود لکھ دی ہے اس لیے کہ سورہ برات کا دے کر پیغمبر نے کسی کو بھیجا سورہ برات دے کر پیغمبر نے کسی کو بھیجا وہ لے کے گئے جب کہے تو جبرائیل نازل ہو گئے مشہور روایت سے اہل سنت میں لکھی ہے اہل تشیعوں میں لکھی ہے جب کہے تو پیغمبر پر جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ کہہ رہا ہے یا تو یہ سورہ آپ لے کے جائیں یا وہ لے کے جائیں جو آپ سے ہو جو آپ سے مندیت کی مندل پر ہو وہ جائیں یا آپ جائیں ایک بار پیغمبر نے علی کو دیکھا بتا دیا کہ علی مجھ سے مندیت کی مندل پر ہے علی آگے بڑھے راستے میں روکا کہا آپ واپس لے جائیے میں سورہ لے کر جاؤں گا علی گئے اور پورا سورہ برات کا پڑھ دیا اب مولوی سے پوچھنا سمجھ میں آئی بات کہ ایک سو چودہ سوروں میں ایک سو تیرہ سورے بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہیں ایک سورہ بسم اللہ سے اس لیے شروع نہیں ہو رہا کہ وہ سورہ خود بسم اللہ لے کر گیا ہے بات پہنچ گئی سمجھ میں آگئی بات کہ مجھے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے علی اور جب علی سورہ لے کر جا رہا ہے تو بسم اللہ ہی تو سورہ سنا رہا ہے تو سب سے پہلے کافروں نے مشرکوں نے سورہ سننے سے پہلے علی کو دیکھا ہوگا نا تو بسم اللہ تو ہو گئی باتہ نہیں کہاں بیٹھے تو بھائی بسم اللہ تو ہو گئی علی کو دیکھا گویا بسم اللہ کہہ دیا تو مشرکین نے مجھے سم بسم اللہ کو دیکھا اور جس نے مجھے سم بسم اللہ کو دیکھا اس نے یہی دیکھا کہ صاحب نے علی ہے علی سر سے لے کر پاؤں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علی رحمان کا بھی نمائندہ ہے رحیم کا بھی نمائندہ ہے تو علی میں رحمان کا جمال بھی ہے اور رحیم کا جمال بھی ہے اور علی ہی میں رحمان کا غزب بھی ہے اور رحیم کا اللہ کا غزب جمال بھی علی اللہ کا جلال بھی علی تو اب جو علی سے قریب ہے وہ گیا جمالِ الہی کو بھی سمجھتا ہے جلالِ الہی کو بھی سمجھتا جو علی سے قریب ہے اب میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جتنا جمال و جلالِ الہی مجھے امید تو نہیں ہے کہ میرا جملہ ضائع ہوگا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ میں کیوں نہ کہہ دوں کہ جتنا جمال و جلالِ الہی سلمان سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا کوئی ہے میری بات سمجھنے والا جتنا جمال و جلالِ الہی سلمان سمجھتے ہیں کوئی اور اتنا جمال و جلالِ الہی نہیں سمجھتا اس لئے کہ مسلسل مسلسل اللہ کے چہرے کی طرف نگاہ مسلسل اللہ کے چہرے کی طرف نگاہ فرائض عدا کیے جناب سلمان نے فریضہ نماز پڑھ لی پڑھ لی تاقیبات تو ہر امام پر واجب ہے ہم پر تاقیبات مستحب لیکن امام پر واجب جو ہمارے لئے مستحب ہوتا ہے وہ معصوم پر واجب ہوتا ہے ایک کامن رکعت میں سترہ ہم پر واجب باقی جو ہیں پڑھی جائیں لیکن معصوم کے لئے سب کی سب واجب جو ہمارے لئے باجب وہ ان کے لئے اور جب تو اب معصوم تو نفل پڑھنے لگے علی نے نماز پڑھا لی پڑھا لی تو فرائض سب نے پڑھ لی ہے علی نوافل پڑھنے لگے کسی نے سلمان کی طرف دیکھا کہ سلمان نوافل نہیں پڑھ رہا پوچھا تو کہا کہ واجب ادا کر رہا ہوں تو نفل کی ضرورت کیا کہ کیا مطلب کالی کے چہرے کو تو دیکھ رہا ہوں یہ بھی عبادت یہ تو میرے جملے تھے لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے ہی فرائض ادا کرتے علی کو دیکھا کرتے تھے علی کو نماز پڑھتے دیکھتے تھے مسلسل روحِ انورِ علی کی زیارت جنابِ سلمان عبادت کے طور پر انجام دیتے تھے تب ہی دسمیں درجے پر رہے تب ہی دسمیں درجے پر رہے نہ کوئی گیاروے پر نظر آیا یعنی کوئی سلمان جیسا تو ہو پہلے دسمیں پر تو آ جاؤ تو اب تک تو کوئی سلمان نہ نظر آیا نام کا سلمان ہونا اور ہے اے بھائی کہاں پہنچے میں کیا بات کر رہا ہوں نام کا سلمان ہونا اور ہے سعودی عرب کے بادشاہ کا نام کیا ہے نام کا سلمان ہونا اور ہے لیکن بہت سلمان ہونا اور ہے جو اہلِ بیعت میں آ جائے جو اہلِ بیعت میں آ جائے تو اہلِ بیعت میں آنے کے لیے پہلے انوارِ ایمان میں اضافہ ضروری ہے ضروری ہے پہلے علی سمجھنا ضروری ہے اہلِ بیت کو سمجھنا ضروری ہے مصطفیٰ سمجھنا ضروری ہے اور مصطفیٰ اور اہلِ بیت آپ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک کربلا نہ سمجھ میں آ جائے جب تک حسین نہ سمجھ میں آ جائے اور جس دن حسین تمہاری سمجھ میں آ جائے تو خود بخود حسین کے قریب پہنچنا اور بس یہ کہنا اے حسین مجھے اللہ کا قربتہ فرما دیجئے یہی سے بات شروع ہوئی کہ قربِ الٰہی کوئی معمولی کام نہیں ہے قربِ الٰہی کے لیے ضروری ہے کہ انوارِ ایمان کو دل میں جگہ دی جائے اور ایسے جگہ دی جائے کہ خود حسین کہہ دیں کہ میرے جو قریب صحابی ہیں وہ ایسے عظیم ہیں کہ نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھئیہ حسن کو ملے کربلا تہلی محرم شروع ہو گیا حسین کا مہینہ بہت تڑک رہے ہیں خوش دل کہ جو ہر سال کربلا جاتے تھے اس سال نہ جا سکے حسین کی قبر پہ جا کے حسین کو پرسا دیتے تھے اس سال نہ جا سکے تو ان کے لئے حسین نے کہا اتمناؤں اتمناؤں کوئی مسئلہ نہیں تم ہم تک نہ آ سکے ہم تم تک آ جاتے ہیں یہ جواب سنتے ہیں نا کہ اب عذاقانوں میں ایک مہمان آنے والا ہے تو یہ کوئی معمولی روایت نہیں ہے مہمان وہ مہمان کہ جو ہر عذاقانے کی رولق ہے جسے حسین کہتے ہیں اور وہ حسین تنہا نہیں آتا اپنے ساتھ اپنے اہلِ حرم کو لے کر جیسے مدینے سے کربلا پہنچے ویسے ہی آج کربلا سے جہاں جہاں عذادار حسین کو پکارتے ہیں حسین پہنچ جاتی ہے اس لئے کہ حسین اپنے پخت کا بھی تو امام ہے اور وقت کے امام کو اللہ یہ قوت دیتا ہے کہ جہاں چاہے اللہ کے حکم سے پہنچ جائے تو کیوں نہ کہوں کہ آج صرف اس عذاقانے میں حسین نہیں حسین کی بہن زینب بھی ہے حج رکم اللہ آپ گریہ کے لئے آمادہ ہو گئے حسین ایک دن رہ گئے حسین کو کربلا پہنچنے میں دو محرم آئے گی حسین کربلا پہنچ چکے ہو گئے آج اور کل کل کی شام وہ گزری کہ راستے میں ہیں حسین تھوڑی دیل کے لئے رکے تو ایک بار آواز آئی چاند طلوع ہو گیا محرم کا چاند زینب نے رستے میں دیکھا دو دن کا سفر کربلا میں رہ گیا تو زینب کی عادت یہ ہے کہ جب چاند دیکھ لیتی ہیں تو آنکھیں بند کر لیتی ہیں اور بند کرنے کے بعد کہتی ہیں فضا حضرت میرے علی اکبر کو تو بکارا حج رکم اللہ فضا میرے علی اکبر کو بکارا اس لیے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھوں گی وہ شبیہ رسول کا چہرہ ہو گیا تو آج بھی کل بھی جب زینب نے چاند دیکھا تو آنکھ بند کر لی اور کہا فضا میرے میرے بھتیجے میرے بیٹے علی اکبر کو بلا لاؤں علی اکبر آگئے مشامہ جاند زینب میں علی اکبر کی خوشبو پہنچی زینب نے آنکھیں کھول کر علی اکبر کی زیارت کی بلائیں لینی اپنے بھتیجے کی اس بھتیجے کی جسے بیٹوں کی طرح زینب نے پانا ہے اب تم مجھے بتاؤ حسین اور اصحاب حسین تنہا تو نہیں ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں اور بچوں کی فہرس اس وقت بن رہی ہے کہ جب اٹھائیس رجب ستائیس رجب کا دن گزرا اور کہا عباس کل مدینہ چھوڑنا ہے آقا کافلے میں کون کون جائے گا کون کون جائے گا حسین نے کہا فہرس بھراو حسین نے فہرس عباس کو لکھوانا شروع ایک شخصیت کا نام آگیا سب کے نام آگئے سب کا نام لکھ دیا گیا سکینہ سن رہی تھی بابا کا نام چچا ابباس کا نام بھئی علی اکبر کا نام آن و محمد کا نام کاسن کا نام بی بیوں کے نام تک آگئے یہاں تک کہ سکینہ کا بھی نام آگیا ایک بار سکینہ اٹھی چار برس کی بچی ہے اٹھنے کے بعد اس حجرے میں آگئیں جہاں فاطمہ سغرہ لیٹی ہوئی تھی سکینہ کہاں سے آ رہی ہو سکینہ نے ننی سی زبان سے کہا بابا کے پاس سے آ رہی ہو وہاں کیا اور آتھ فہرس بن رہی تھی سغرہ نے کہا کن کی فہرس کہا جو کل بابا کے ساتھ جائے سکینہ کن کن کا نام ہے سکینہ نے ایک ایک نام گنوا دی سغرہ کا نام نہ آئی یہ جملہ رونے کے لئے کافی تھا سغرہ نے کہا سکینہ پھر سناو بہت کچھ بھول تو نہیں رہی ہو سکینہ نے پھر فہرس سنائی پھر سغرہ کا نام نہ آئی تیسری مرتبہ فہرس سنی ایک بار پھڑپ کے اٹھ بیٹھ اٹھنے کے بعد اسا کو تھامتی ہوئی اپنی امہ کے پاس بھی اپنی خوبی کے پاس بھی اور کہا خوبی امہ میں نے سنایا کل سب جا رہے ہیں مگر میرا نام نہیں ہے کیا میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں گی کیا میں بابا کے ساتھ نہ جاؤں گی ابھی یہ جملے کہہ ہی رہے تھے کہ حسین داخل ہوئے حسین نے بیٹی تھی آواز سنی کہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ کیا میں قافلے میں نہ جاؤں گی حسین بیٹی کے برابر میں آکے بیٹھ گئے بیٹی کو سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا صغرہ صرف کربلا میں شہادت نہیں ہے بلکہ اہل حرم کے سر سے ردائیں مچھ نہیں ہیں میں صرف ایک جملہ کہوں گا سمجھنا نہ سمجھنا تمہارا کام میں حسین نے صرف ایک بات کہی صغرہ مجھے اس لیے نہیں لے جا رہا کہ تیری شکل میری ماں زہرہ سے ملتی عجرہ ملاللہ تمہارا چہدہ میری ماں زہرہ سے مشابہ ہے سمجھ گئے ہو تو ماتم کر لو نا کہ کس لیے نہیں لے گئے اب مجھے بتاؤ کہ صغرہ پر کیا گزر رہی ہوگی صغرہ پر کیا گزر رہی ہوگی بابا کیا مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے کہا صغرہ مشیعت خدا یہی ہے ہاں صغرہ کبھی واپس آنا ہوا تو پھر تمہیں ساتھ لے جائیں گے ارے میرے عزیدوں بس ختم ہو گئی گفتگو صغرہ نے بس ایک جملہ سنا کہ بھائیہ علی اکبر کا جو سامان جا رہا ہے نا اس میں بھائیہ کا سہرہ بھی رکھا گیا ہے اس میں بھائیہ کی شادی کا جوڑہ بھی رکھا گیا ہے صغرہ نے کہا شاید کہیں ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں میرے بابا کا قابلہ رکھے گا تو وہاں کسی قبیلے کی سردار کی بیٹی سے میرے بھائیہ کا عقد ہو جائے گا آخری جملے جوانوں جو بہن والے ہو اپنے سینے پر ہاتھ مار کے سننا ایک بار صغرہ نے کہا فزا ذرا میرے بھائیہ علی اکبر کو بھلا کے لے علی اکبر آئے صغرہ علی اکبر سے لپٹ کے کہتی ہے بھائیہ میں نے سنا ہے راستے میں شادی ہو جائے گی تمہارا سہرہ بھی جا رہا ہے بھائیہ مجھے تمہاری شادی کا عرمان ہے بھائیہ بھائی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کہاو بھائیہ مجھ سے بادہ کرو جب شادی تیہ ہو جائے تو مجھے لینے آوگے جب شادی تیہ ہو جائے تو مجھے لینے آوگے علی اکبر رو رہے تھے اب صغرہ نے علی اکبر کو روتا ہوا دیکھا کہا بھئیہ میں بہت بیمار ہوں شاید ایسا ہو کہ تم آؤ اور میں مر چکی ہوں اور میری قبر جنت البقی میں بنی ہو بھئیہ مجھ سے بادا کرو بھابی کو لے کر آوگے اور جنت البقی میں میری قبر پر لاؤگے علی اکبر مجھ سے بادا کرو علی اکبر مجھ سے بادا کرو علی اکبر مجھ سے بادا کرو